اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم گیس کوئن کے بارے میں بات کریں گے جو کہ یو ایس ڈی ٹی پی ایر کے اندر آل مست اپنے آل ٹائم ہائی کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے اور اب نظر ایسا آ رہا ہے کہ جیسے اس کی پرائیس جو وہ ڈاؤن ورڈ کو ڈروپ کرے گی تو اگر کسی نے سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر بائی کیا ہوا تھا تو انہیں سیل کر دینا چاہیے یا نہیں یا پھر فی کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اس کی علاوہ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اسے بھی لازمی سے جوائن کر لیں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف تیرہ دن پہلے اگر آپ میرے اولڈ سبسکرائبر ہیں آپ مجھے پہلے سے فالو کرتے ہیں تو تیرہ دن پہلے جو ہے آپ تھم نیل کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا تھا کہ گ ریس کوئن کی پائس آلمرLAN جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3.73 ڈالر کے اوپر جا یہ ٹرےڈ کر رہا تھاگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو آپ کو یہ چیز کلیر ہو جائے گی کہ 3.33 ڈالر کے اوپر جب یہ ٹرےڈ کر رہا تھا اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اس ٹوکن کی پائس جی وہ آپ کو آلمرLAN جا دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے 3.73 سنٹ کے اوپر ٹرےڈ کر رہا تھا جب ہم نے کہا تھا کہ اس کی پرائس 30 ڈالر تک جا سکتی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ ہماری پریڈکشن صحیح ہوئی اور آلموس جہاں 30 ڈالر تک اس کی پرائس گئی تو ایسے فری کے سگنلز آپ کو چاہیے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ٹیلی گرام اور ٹویٹر ہینڈل کو بھی سبسکرائب کر لیں دوستو اب گیس کوئن کے ہم اوورویو کی بات کریں تو پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اس ٹوکن کی پرائس کے اندر آلموس 40% تک اضاف ہوئا ہے کرنڈ مارگیٹ کیا ٹو سیونٹی ملین ڈالر کی قریب ہے ون نائٹی فائیو ملین ڈالر کی قریب اس کا والم ہے لیٹس نیوز یا اپ ڈیٹس کی بات کریں تو کوئی خاص نہیں ہے میں لازٹ کئی ویڈیوز کے اندر بھی بتا چکا ہوں کہ یہ میرے نزدیک زیادہ سٹرونگ پروجیکٹ نہیں ہے اور فنڈ جو ہے آپ نے اس ٹوکن کے اندر کم سے کم فنڈ کے ساتھ ٹریل لگانی ہے اور سٹوپلوس وغیرہ بھی لازمی سے لگانی ہے اب ٹیکنیکلی لحاظ سے بات کی جائے تو آپ یہاں پر اس کو نوٹس کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر بی ٹی سی پیر کے اندر آپ کو انیلائیسز زیادہ کلیر وی کے اندر نظر آئیں گے بی ٹی سی پیر کے اندر ہمارے پاس ویکلی چارٹ کے اوپر جو سٹرونگ ریزیسٹنس ایریا بنتا ہے اس ٹوکن کا ٹھیک ہے وہ آلموس ہمارے پاس یہ رینج بنتی ہے یعنی کہ پرائس کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہاں سے جو اپورڈ کو پمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس ٹوکن کی پرائس کے اندر مزید اگر پرائس یہاں سے کرنٹ پرائس جو کہ آلموس اس وقت پچیس ڈالرہ ہے وہاں سے تھرٹی پرسنٹ تک مزید بھی آپ پمپ ایکسپیک کر سکتے ہیں اس ٹوکن کے اندر تو وہاں پر جو ہے ہمارے پاس اس کی پرائس کے اندر جو ہے ایک سٹرونگ یہ والا ریزیسٹنس ایریا بن رہا ہے ٹھیک ہے 0.00922 BTCPR کے اندر اگر یہاں پر تھرٹی پرسنٹ تک کلکولیٹ کریں تو آپ کو جو سنیریو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے یہاں سے تھرٹی پرسنٹ دیکھیں تو تھرٹی تھری ڈالرہ تک جو ہے اس کی پرائس آپ ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ اس ٹوکن کی پرائس تھرٹی تھری سے تھرٹی فائیو ڈالرہ تک جو ہے وہ جا سکتی ہے اگر ہم بات کریں کہ یہ آور بارڈ زون کے اندر ہے یا نہیں تو میں نے جو نوٹس کیا ہے مجھے یہ ٹوکن جو ہے وہ ٹوٹلی آور بارڈ زون کے اندر نظر آتا ہے کیونکہ اگر آپ یہاں پر ویکلی چارٹ کے اوپر بولینجر بینڈ کو لگاتے ہیں تو بولینجر بینڈ کے مطابق یہ ٹوکن جو ہے وہ کافی زیادہ آور بارڈ زون کے اندر ہے آور بارڈ ہے بولینجر بینڈ کے مطابق ڈیلی چارٹ کے اوپر بھی آپ اسے دیکھیں تو بولینجر بینڈ کے مطابق آور بارڈ ہے فور آور چارٹ کے اوپر دیکھیں تو آلموس جو ہے پرائس باہر والی سائیڈ کی ویک لگا چکی ہے اور جیسے ہی یہاں پر ویک لگتی ہے آلموس میکسیمم چانسز ہوتے ہیں کہ پرائس جو ہے وہ یہاں سے ڈاؤن ورڈ کو ہی ڈروپ کرے تو آور آل جو ہے ہمارے پاس یہ آور بارڈ ہے اور یہاں کے ساتھ ساتھ اگر آپ لیکویڈیشن میپ کو دیکھیں ٹھیک ہے اس کا لیکویڈیشن میپ دیکھیں تو اپر سائیڈ کی لیکویڈیشن جو ہے وہ آلموس ایٹی ٹوئنٹی ایٹ وائن نائنٹی ٹری ڈالر آلموس جو ہے پرائس لیکویڈیشن والے ایری تک جا چکی ہے اب ڈاؤن ورڈ کی لیکویڈیشن جو ہے ٹوئنٹی ڈالر تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پرائس جو ٹوئنٹی ڈالر کی طرف ہیج موو کرے گی ٹھیک ہے اگر لونگ شورٹ کی ریشو دیکھیں تو اس وقت لوگ جو ہے شورٹ کی زیادہ پوزیشنز اوپن کر رہے ہیں یعنی کہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پرائس یہاں سے ڈروپ کرے گی اس ٹوکن کی اور اس کے ساتھ اگر آپ انٹرسٹ ریڈ دیکھیں اس ٹوکن کے اندر تو آلموس جو ہے وہ اچھا خاصا ڈروپ ہو چکا ہے یعنی کہ انٹرسٹ ریڈ بھی ڈروپ ہو چکا ہے ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اب اس کے اندر والیٹیلیٹیز جاتا آئے گی اور اس سے میکسیموم سنیریوز مجھے جو نظر آرہے ہیں وہ یہی نظر آرہے ہیں کہ گریس کوئن جو ہے یہاں سے پرائسز کی ڈاؤنورڈ کو ہی ڈروپ کرے گی تو اگر آپ نے سپورٹ ریڈن کے اندر بائی کیا ہوا تھا اس ٹوکن کو تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اپنا سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ پروفٹ بک کر لیں اگر آپ نے ہماری ٹریڈ بھی فالو کی ہوئی تھی تین چار ڈالر کے اوپر بائی کیا ہوا تھا اور اب سیل کر رہے ہیں تو بہت ہی اچھے پروفٹ کے اندر سیل کر رہے ہیں سیل کر دینا چاہیے اور ریمیننگ سینریوز کی بات کریں تو یہاں پر دو ہی سینریو ہو سکتے ہیں شارٹ کی دو پوزیشنز میں نے نزدیک بنتی ہیں اگر آپ لینا چاہیں ایک تو پہلے ہی کہ آپ کو یہیں پر پرائس کے اندر کہیں پر ویکنس نظر آئی تو آپ جو ہے کرنٹ ہائی کے اوپر جو ہے آپ کو پورچونٹی ملے تو آپ جو ہے شارٹ کی ٹریڈ لے سکتے ہیں آپ کو جہاں پر مناسب انٹری ملے ٹھیک ہے آپ کو اب اپنے ریسک ریوارڈ رشو کے حساب سے ٹریڈ لے سکتے ہیں یہاں سے پرائس ڈریکٹلی ڈروپ کر سکتے ہیں یہ ایک ٹریڈ سیٹپ بنتا ہے دوسرا ٹریڈ سیٹپ جائے 30 سے 45 ڈالر کے درمیان اگر ایک لیکویڈیشن ویک لگا دیتا ہے آپ کو اچھے اپورچنیٹی ملتی ہے تو آپ اس سیریے تک بھی اگر پرائس چلے جاتی ہے تو وہاں سے بھی آپ شارٹ کی ٹریڈ لے سکتے ہیں لیکن میں پھر بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں سٹوپ لوس بھی لازمی لگانا ہے اور کم فنڈ یوز کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ کا پورٹفولیو ہے 1000 ڈالر کا تو 30 یا 50 ڈالر سے زیادہ کی ٹریڈ ٹوٹل فنڈ کی جو ہے آپ نے ٹریڈ اس سے زیادہ نہیں لینی یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل صاحب ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک خود آفیس اگر میں خود پرسنلی کوئی ٹریڈ لوں گا یا پھر اگر ہم نے کوئی ٹریڈ لینی وغیرہ ہوگی تو ہم اپنے پریمیوم گروپ کے اندر شیئر کریں گے پریمیوم گروپ کی ڈیٹیلز آپ کو ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں بھی مل جائیں گی ٹیلیگرام چینل کے اوپر بھی مل جائیں گی اگر آپ ہمارا پریمیوم گروپ بھی جوائن کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جزاکرلا